حدیث میں آتا ہے کہ جس مقام پر تم سے کوئی گناہ ہو جائے اسی مقام پر نیکی بھی کر کے جائے کرو اگر اس جگہ بیٹھ کے تم نے غیبت کر دی تو اس جگہ پر بیٹھ کے کوئی اللہ کے ذکر بھی کر لو تیسرا کلمہ دو دفعہ پڑھ لو لا الہ الا محمد رسولہ دس دفعہ پڑھ لو کوئی نیک اور خیر کی بات کسی کو کہہ دو اس لئے فرمایا کہ وہ زمین کا ٹکڑا کل روز قیامت میں اللہ کے سامنے جب تمہاری گناہ اور معاصیت کی گواہی دے گا تو وہی زمین کا ٹکڑا تمہاری عبادت کی جگہ بواہی دے گا اللہ معاصیت گناہ کو اس عبادت کے ساتھ مٹا دیتے قرآن میں بھی کہے کہ نیکیاں تمہاری یہ گناہوں کو مٹا دیتی